سچی باتیں سچی باتیں سچی میٹی میٹی باتیں سچی سچی باتیں سچی سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیٰ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ کٹز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہمارا پرگیم ہے سچی باتیں جس میں تین سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہم پیارے نبی آخری نبی سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس پرگیم میں ہم آپ علیہ السلام کے پیارے ناموں کا ذکر بھی کرتے ہیں اس کے مننگز بھی جانتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کچھ واقعات اور حکایات اگر ہوتی ہیں تو اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس پرگیم کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم اپنے نبی زیشان رحمتِ عالمیان مکینِ لا مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات آپ کی خصوصیات اور آپ کی شانوں کا ذکر خیر کرتے ہیں اور اس پرگیم کے تیسرے اور آخری مرحلے میں سیگمنٹ میں ہم نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یعنی آپ کے فرامین جو آپ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بیان فرمائے ہیں ان میں سے کوئی ایک فرمان یعنی حدیث کے طور پر اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس سے مدری پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں آج کے اپیسوڈ میں بھی الحمدللہ بچے موجود ہیں ان کا ہم انٹرودیکشن بھی لیں گے اور انشاءاللہ پھر اپنے سجلے کو باقاعدہ شروع کریں گے ابتدا میں میں درود پاک کی ایک فضیلت بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذاتِ اقدس پر درود پاک پڑھنا کتنا شاندار عمل ہے اور اس کی کتنی برکات ہے چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں سبحان اللہ دس منٹ درود پاک پڑھیں بیس منٹ پڑھیں آدھا گھنٹہ پڑھیں ایک گھنٹہ پڑھتے رہیں جب تک ہم درود پاک پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے معصوم نورانی فرشتے کیا کریں گے ہم پر رحمتیں بھیجتے رہیں گے اور پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ کم پڑھے گا تو کم رحمتیں اور زیادہ پڑھے گا تو زیادہ رحمتیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پورے چوبیس گھنٹے کا جوہارا شیڈیول ہوتا ہے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن مجید کی دلاوت کرتے ہیں مختلف نیک کام کرتے ہیں پیارے بچوں ہمیں اپنے پورے دن کے شیڈیول میں کچھ وقت ایسا خاص کرنا چاہیے جس میں ہم خصوصیت کے ساتھ عدب و احترام کے ساتھ باوضو ہو کر مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے ذہن عصیب پیارے آقل صلات و سلام پر درود پاگ پڑھیں تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسرت کے ساتھ اپنے نبی زیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ صلوالحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد خرز مندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں پہلے سیگمٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں موجود پیارے بچوں کے نام جانیں گے ان کا انٹرڈکشن لیں گے اور پھر انشاءاللہ اپنے سزلے کو آگے بڑھائیں گے تو سیدھی جانب سے ابتدا کرتے ہیں جناب آپ کون ہیں اپنا نام بتائیں گے اور کیسے ہیں یہ بتائیں گے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حسین جانے جی آپ کے ساتھ کون تشریف فرمائے سید محمد جنید التاری ماشاءاللہ سید محمد جنید بھائی جی بائی جانب کون بیٹھے ہیں صلی اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حمزر ازادتاری ہے جی آپ کے ساتھ کون تشریف فرمائے صلی اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سلیمان ہے کرز مدی چلکے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں کتنا پیارا نام ہے سلیمان اس نام کے حوالے سے بعض اوقات конфیشن ہوتی ہے بعض لوگ سلیمان کہتے ہیں اور بعض سلیمان کہتے ہیں تو یاد رکھیں یہ دونوں نام درست ہیں الگ الگ نام ہیں جو یہ کے ساتھ ہوتا ہے جس کے شروع میں پیش آتا ہے جیسے کہ ماشاءاللہ ان کا نام ہے سلیمان تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی کا نام ہے جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے سلیمان جب یہ آئے گا تو شروع میں سین پر پیش آئے گا سلیمان اور اگر یہ کی بغیر ہوگا تو پھر سین پر زبر ہوگا وہ ہوگا سلمان اور وہ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت سیجنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ دونوں نام ہی برکت والے ہیں مبارک ہستیوں سے نسبت رکھنے والے ہیں اگر یا ہم ذکر کریں گے تو شروع میں سین پر کیا پڑھیں گے پیش سلیمان اور اگر یا کے بغیر پڑھیں گے تو پھر سین کے اوپر زبر آئے گا کیا ہوگا سلمان تو بعض لوگوں کا نام سلمان ہوتا ہے بعض کا سلیمان تو جس کا جو نام ہے اسی سے اس کو پکارنا چاہیے ماشاءاللہ سلمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب موجود ہیں اب ہم اپنے پہلے مرحلے کی اپنے پہلے سیگمنٹ کی ابتدا کریں گے جس کا نام ہمیں یہاں موجود پیارے پیارے بچے بتائیں گے بتائیں گے آپ لوگ ماشاءاللہ تو چلیں مل کے بتاتے ہیں کرزمتین چنل کے ناظرین کو ہمارے اس پرگیم سچی باتیں کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے ماشاءاللہ پیارے نبی کے پیارے نام پیارے بچے ہمارے نبی علیہ السلام کا جو ریل نیم ہے جو آپ کا اصلی نام میں وہ ہے محمد وہ کیا ہے محمد محمد اور احمد یہ دونوں نام ہمارے نبی علیہ السلام کے ذاتی ہیں آپ زمین پر محمد کہلاتے ہیں آسمانوں میں احمد کہلاتے ہیں تو یہ دو نام جو ہیں پیارے محمد اور احمد یہ آپ علیہ السلام کے ذاتی نام ہے اس کے علاوہ بہت سارے نام جو قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں پچھلی آسوانی کتابوں میں اور علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں وہ پیارے آقا علیہ السلام کے بے شمار نام ہیں ان کی کوئی تعداد بیان نہیں کی جا سکتی سیکڑوں کی تعداد میں وہ مبارک نام ہیں تو بچوں ہم اپنے اس پرگیم میں پہلے مرحلے میں انہی ناموں میں سے کوئی نام چوز کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں اس کے مننگز جانتے ہیں اور وہ نام آپ علیہ السلام کا کیوں ہے اس کی کوئی نہ کوئی لوجک یا اس کی کوئی نہ کوئی وجہ سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج بھی ہم اپنے پیارے نبی آخری نبی سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک پیارا سا نام جانیں گے تو پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام اعظم بھی ہے جی کرز منتی چل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ آپ علیہ السلام کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے اعظم کیا نام ہے اعظم ہم سسلے میں بھی سنتے ہیں نا سرکار اعظم شفیع اعظم رسول اعظم تو پیارے آقا علیہ السلام آعظم ہیں آعظم کا مانا کیا ہوتا ہے یہ جانتے ہیں اور پھر یہ ہم سنیں گے کہ آپ علیہ السلام کا یہ نام کیوں ہے پیارے بچوں آعظم نام کا مطلب ہے برتر 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 آعظم کا مانا کیا ہے برتر برتر کا مطلب ہوتا ہے بہت بلند مرتبے والا مہان اللہ جس کا بہت بڑا رنگ ہوتا ہے بہت بڑا سٹیٹس ہوتا ہے جو بہت بلندی والا ہوتا ہے بڑی شان والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آعظم کیا کہتے ہیں آعظم وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو آعظم کہا جاتا ہے کہ آپ بلند رتبے والے ہیں بلند شانوں والے ہیں کرزمدی چنل کے ناظرین یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے تمام مخلوقات میں سب سے افضل و عالی یہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہوتے ہیں اور نبیوں اور رسولوں میں بھی سب سے افضل و عالی ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے بچوں مخلوق میں اللہ تعالی نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے سب سے بڑے ہمارے نبی علیہ السلام ہیں ان سے بڑا کوئی فضیلت والا نہیں ہے جس کی بھی مخلوق میں فضیلت ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی فضیلت کے بعد ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اتنے کمالات عطا فرمائے ہیں اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں بچوں اتنے موجزات اتنی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو ہمیں کسی اور نبی کی صیرت اور ان کی زندگی میں بھی نظر نہیں آتی ہر اعتبار سے پیارے آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی بچوں شان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام کی نور کو پیدا فرمایا سبحان اللہ بچوں ویسے تو ہمارے نبی علیہ السلام کی عظمت و شان کو ظاہر کرنے والی بہت سی احادیث ہیں آپ علیہ السلام نے اپنا اسٹیٹس خود بیان فرمایا ہے کہ میرا کیا مقام و مرتبہ ہے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں چنانچہ پیارے آقا سل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں سبحان اللہ اور فرمایا اور یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا میرے ہاتھ میں لیوہ الحمد یعنی حمد کا جھنڈا ہوگا اور یہ فخر کے لیے نہیں کہتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے نبی علیہ السلام کو ایک شاندار جھنڈا عطا فرمائے گا جس کو کہا جاتا ہے لیوہ الحمد لیوہ کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا حمد کا مطلب تعریف تو لیوہ الحمد یعنی تعریف کا جھنڈا وہ اتنا بڑا ہوگا اتنا شاندار ہوگا کہ اس جھنڈے کے سائے میں کون کون ہوں گے پیارے آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس دن یعنی قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنی نبی ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے سبحان اللہ کتنے آزم ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کہ آپ کو قیامت کے دن وہ لیوہ الحمد عطا کیا جائے گا کہ جس کے سائے تلے آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں بلکہ جتنی مخلوق ہیں سب پیارے آقا علیہ السلام کے جھنڈے تلے ہوگی آلہ حضرت کسی کو بیان فرماتے اسی جھنڈے کا ذکر کرتے ہیں کہ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوہ کے تلے اس جھنڈے کے نیچے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے تو پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا اور یہ بات فخریہ طور پر بیان نہیں کر رہا ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں ہمارے نبی علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان فرمایا کہ خدا کے بعد افضل جاننا تم کو دو عالم سے خدا کے بعد افضل جاننا تم کو دو عالم سے یہی تو ہے ہمارا دین و ایمہ رسول اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد خیرز مت نہیں چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمٹ اپنے اختتام کو پہنچا اب ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے مرحلے کی طرف جس میں ہم اپنے نبی زیشان صلو اللہ تعالی علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں آپ کی زندگی کے حالات آپ کے موجزات آپ کی کمالات اور آپ کی شانوں کا ذکر کرتے سنتے اور اس کی برکتیں پاتے ہیں اور اپنی نالج میں بھی کیا کرتے ہیں اضافہ کیا کرتے ہیں حسان بھائی اضافہ نالج میں کیا کرتے ہیں اضافہ جی اور برکتیں بھی پائیں گے انشاءاللہ تو آپ سب نے مل کر بتانا ہوگا کہ اس سیگمٹ کا نام کیا ہے جی تو ہمارے اس پرگیم سچی باتیں کے دوسرے سیگمٹ کا نام ہے اچھے ہمارے پیارے نبی جی ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی بڑی شانوں والے ہیں ہمارے نبی بڑے موجزات والے ہیں ہمارے پیارے نبی حسن و جمال والے ہیں ہمارے پیارے نبی قوت اور اختیار والے ہیں ہمارے پیارے نبی نور والے ہیں ہمارے پیارے نبی بچوں آج آپ کو میں ایک واقعہ سناوں گا ایک پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کا بھی بیان ہے اور آپ علیہ السلام کی ایک عظیم موجزے کا بھی بیان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اتنی شان عطا فرمائی تھی بچو پیارے آق علیہ السلام جب اپنے موجزات کا اظہار فرماتے تو آپ کی شانوں کو آپ کے کمال کو دیکھ کر جو نون مسلمز ہوتے تھے غیر مسلم ہوتے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے کیونکہ وہ ایسا کمال دیکھتے تھے کہ ایسا کمال کسی اور سے ظاہر نہیں ہو سکتا تو میں آج آپ کے سامنے ایک بڑا پیارا واقعہ ذکر کروں گا جو امیر علیہ السلام نے اپنے رسالے میں بھی ذکر کیا ہے چنانچہ ایک مرتبہ ریگستان میں ریگستان کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا ہاں بھائی حسان بھائی ریگستان کسے کہتے ہیں جس کو پتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے چلیں جنید بھائی جہاں مٹی مٹی ہوتی ہے ریت ریت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ریت ریت صحیح کہہ رہی ہے بلکل سہرا ہوتا ہے وہ ریت ہوتی ہے اور وہاں پر اونٹ ہوتا ہے اور جھاڑیاں ہوتی ہیں بلکل وہاں ویڈانہ ہوتا ہے وہاں پودے وغیرہ عام طور پر نہیں ہوتی ہے ریت ہوتی ہے تو ریت کا وہ میدان ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں ریگستان تو ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ ریگستان میں ایک کافلہ اپنی منزل کی طرف سفر کرتا ہوا جا رہا تھا ایک کافلہ تھا جو اپنی منزل کی طرف کیا کر رہا تھا سفر کرتا ہوا جا رہا تھا حمزہ بھائی نے کیا کہا رما دوان تھا کیا تھا وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا تو انہوں نے جہاں بھی پہنچنا تھا اب کیا ہوا راستے میں پانی ختم ہو گیا راستے میں پانی ختم ہو گیا اچھا بندہ شہر میں ہو تو پھر بندہ پانی کہیں سے حاصل بھی کر سکتا ہے کسی سے لے بھی سکتا ہے خرید بھی سکتا ہے لیکن ریگستان تو ریتیلہ علاقہ ہوتا ہے وہاں تو پانی دور دور تک نہیں ہوتا بہت مشکل ہو جاتی ہے جو لوگ ریگستان کا سفر کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ پانی رکھتے ہیں لیکن اس کافلے کا پانی کیا ہو گیا بچوں ختم اب کافلے والے پانی کی پیاس کی وجہ سے بہت زیادہ پرشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا کیونکہ اگر پانی نہ ملا اور سفر طویل ہے تو ایسے نہ ہو کہ ہماری جان پر بن آئے ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے اتنے میں کیا ہوا کہ اچانک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے تشریف لے آئے سبحان اللہ اب ان کی کیا شان پیارے آقا علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور وہ پیاسے ہیں اب کیا ہوا پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کافلے والوں کو تسلی ہوئی سکون آ گیا کہ اب ہمارا کام ہو جائے گا اب ہماری پیاس کا بندوبست ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا وہ سامنے جو ٹیلہ ہے بچوں ٹیلہ کیا ہوتا ہے بہت ساری ریت جمع ہو جاتی ہے تو پہاڑ کی طرح ایک وہ ڈھیر سے لگ جاتا ہے تو ریت کا جو ڈھیر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ٹیلہ کیا کہتے ہیں ٹیلہ تو پیارے آقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں ارشاد فرمایا وہ سامنے جو ٹیلہ ہے ریت کا ڈھیر ہے اس کے پیچھے ایک اونٹ پر سیاہ فام حبشی غلام جا رہا ہے سیاہ فام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کا رنگ سیاہ ہو جس کا رنگ کالا ہو اس کو کیا کہتے ہیں سیاہ فام کیا کہتے ہیں بچوں سیاہ فام تو وہ حبشہ کا رہنے والا کوئی شخص تھا تو پیارے آقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے کیسی خبر اشاد فرمائی حالانکہ ہمیں کیا پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کون ہے اور کیا ہے لیکن ہمارے نبی علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیں کہ اللہ کے دیئے ہوئے علم سے ہمارے نبی علیہ وآلہ وسلم نے پہچان لیا کہ اس ٹیلے کے پیچھے ایک شخص ہے جو سیاہ فام یعنی سیاہ رنگ والا ہے وہ ہے بھی حبشی اور ہے بھی ایک غلام تو پیارے آقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا وہ سامنے جو ٹیلہ ہے اس کے پیچھے ایک اونٹ پر سیاہ فام حبشی غلام یعنی بلیک رنگ کا ایک غلام ہے جا رہا ہے اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے مشکیزے کے مطلب کیا ہے پانی کا ایک تھیلہ ہے پانی کا تھیلہ جیسے کہ ہمارے دور میں پانی بھرنے کے لیے یا اس کو سٹور کرنے کے لیے کین ہوتے ہیں پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں برطن ہوتے ہیں تو اس دور میں کیا ہوتا تھا چمڑے کا ایک تھیلہ بنایا جاتا تھا جس میں پانی سٹور کیا جاتا تھا اس کو کیا کہتے ہیں مشکیزہ کیا کہتے ہیں بچوں مشکیزہ پیارے آقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم دیکھیں یہ بھی جان لیا کہ غلام ہے سیاہ فام ہے اونٹ پر جا رہا ہے اور اس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہے ارشاد فرمایا اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے یعنی پانی کا تھیلہ ہے اسے یعنی اس غلام کو سواری سمیت میرے پاس لے آؤ اس کو جا کر میرے پاس لے آؤ اب کیا ہوا کچھ لوگ ٹیلے کے اس پار پہنچے کافلے کے کچھ لوگ ٹیلے کے اس پار اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک اونٹ سوار حبشی غلام جا رہا ہے سبحان اللہ جو آپ علیہ السلام نے بچوں خبر دی تھی وہ خبر بالکل سچ نکلی اب کیا ہوا لوگ اس غلام کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے مدنی چینل کے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے مشکیزہ لے کر اپنا مبارک ہاتھ مشکیزے پر پھیرا اور مشکیزے کا موں کھول دیا اور پھر فرمایا آؤ پیاسوں اپنی پیاس بجاؤ یعنی پانی پیلو سبحانہ پیارے آقا علیہ السلام کا بچوں موجزہ دیکھیں مشکیزہ جو ہے نا وہ تھیلہ ہوتا ہے اس میں مخصوص کوئنٹیٹی ہوتی ہے پانی کی اور چند لوگ اس کو پی سکتے ہیں بہت زیادہ فراز اس کو نہیں پی سکتے لیکن آپ علیہ السلام نے وہ مشکیزہ لیا وہ پانی کا تھیلہ لیا اس پر اب مبارک ہاتھ پھیرا اور اس مشکیزے کا موں کھول دیا جہاں سے پانی نکلتا ہے اور کیا فرمایا کافلے والوں کو آؤ پیاسو اپنی پیاس بجاؤ اب وہ مشکیزہ ایک ہے یہاں کافلے والے ہیں سارے اب کیا ہوا چنانچہ اہل کافلہ نے یعنی کافلے والوں نے خوب ریلیکس ہو کر بڑے اتمنان کے ساتھ پانی پیا اور اپنے برطن بھی بھر لیے سبحان اللہ یعنی مشکیزہ ایک ہے بچو سارے کافلے والوں نے پانی بھی پیا اور اس مشکیزے سے جو پانی نکل رہا تھا رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ علیہ السلام کے موجزے کے طور پر اتنا پانی نکلا کہ ان کافلے والوں نے خود بھی پیا اور اپنے برطنوں کو بھی بھر لیا چنانچہ وہ حفشی غلام یہ موجزہ دیکھ کر نبیوں کے سردار سلاللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں کو چومنے لگا سبحان اللہ وہ حفشی بھی ایران ہو گیا بچو کہ وہ میرے پاس تو ایک مشکیزہ تھا اس میں تو تھوڑا سا پانی تھا تو اس مشکیزے سے ان کے ہاتھ لگانے کی برکت سے اتنا پانی کیسے نکل رہا ہے کہ سب پی بھی رہے ہیں اور اپنے برطن بھی بھر رہے ہیں اب وہ بڑا متاثر ہوا امپریس ہوا پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھ چومنے لگا پیارے بچو پھر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا چمکدار ہاتھ اس غلام کے چہرے پر پھیر دیا جس کی برکت سے اس حفشی کا سیاہ چہرہ ایسا وائٹ ہو گیا جیسا کہ چان اندھیری رات کو روشن کر دیتا ہے یہ ایک دوسرا موجزہ ہے یعنی وہ شخص جس کا قدرتی طور پر رنگ ہی کالا ہے سیاہ ہے اب جو کالے رنگ کا اس کو کون گورا کر سکتا ہے اگر وہ کریم لگائے گا کوئی پاورڈر وغیرہ لگائے گا تو جب تک وہ لگا رہے گا اس کا کلر صحیح رہے گا جب وہ پاورڈر یا کریم ختم ہوگی تو کیا ہوگا اصل کلر واپس آ جائے گا یعنی وہ سیاہ کا سیاہ ہی رہے گا لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ وہ شخص جو سیاہ رنگ کا تھا آپ علیہ السلام نے اس کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا تو ہاتھوں کی برکت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت سے اس سیاہ فام غلام یعنی کالے چہرے والے شخص کے چہرے کو گورا کر دیا یعنی بچوں جب اس شخص نے یہ موجزہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے مشکیزے سے پانی بھی نکالا اتنی برکت ظاہر فرمائی اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے چہرے کو بھی کیا کر دیا وائٹ کر دیا میرے رنگ کو تبدیل کر دیا یہ موجزہ دیکھ کر اس حبشی کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا اور یوں اس کا دل جو پہلے سیاہ تھا وہ بھی ایمان اور اسلام کی وجہ سے کیا ہو گیا سیاہ روشن ہو گیا اب کیا ہوا جب وہ غلام مسلمان ہو کر اپنے اصل مالک کے پاس گیا تو مالک نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا کیونکہ مالک کو تو یہی پتا ہے میرے غلام کا رنگ کیا ہے کیا ہے ہمزہ بھائی سیاہ کیا ہے سیاہ جو مالک تھا اس کو تو پتا تھا کہ میرے غلام کا رنگ کیا ہے سیاہ ہے اب یہ غلام جب مسلمان ہو کر حضور علیہ السلام کی برکت لے کر گیا اور چہرہ بالکل روشن ہے تو اب اس مالک نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ تم میرے غلام نہیں ہو تو اب اس غلام نے اپنے آقا سے کہا اپنے مالک سے کہا میں وہی آپ کا غلام ہوں مالک نے کہا وہ تو سیاہ فام غلام تھا یعنی اس کا رنگ تو کالا تھا تمہارا رنگ تو کالا نہیں ہے تو اس غلام نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں میں نے ایسے نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے کہ اس نے مجھے بدر منیر یعنی چمکتا ہوا چاند بنا دیا ہے سبحان اللہ پیارے بچوں ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی کہ اپنے ہاتھوں کی برکت سے پانی کو وافر مقدار میں جاری فرماتے ہیں کہ پیاسے پیاس بجاتے ہیں اور ہمارے نبی علیہ السلام اپنے نورانی ہاتھوں کی برکت سے سیاہ فام غلام یعنی کالے رنگ کے شخص کے رنگ کو تبدیل فرما کر اس کے چہرے کو چاند کی طرح روشن فرما دیتے ہیں تو ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی علیہ السلام کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو کھرز مندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پرگرام کے تیسرے اور آخری مرحلے کی طرف جس میں ہم نبی پاک علیہ السلام کی احادی سے مبارکہ یعنی آپ علیہ السلام کی ارشادات فرامین کو سنتے ہیں اور اس سے درس لینے کی سعادت پاتے ہیں تو اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے نام بتانا ہوگا مل کر جی تو کھرز مندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہمارے اس پرگرام سچی باتے کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے سچے نبی سچی باتے سچی باتے جی سچے نبی کی سچی باتے یارے بچوں آج آپ کو ایک حدیث پاک میں سناوں گا جو حدیث پاک کی شاندار کتاب میں موجود ہے جس کتاب کا نام ہے صحیح مسلم شریف کیا نام ہے صحیح مسلم شریف جی صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے حدیث پاک کے میں کلمات پڑھتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحا علیہ ان توادعو حتی لا يفخر احد علا احد ولا يبغی احد علا احد پیار بچوں اس حدیث پاک میں بنیادی طور پر تین میسج موجود ہیں آپ علیہ السلام نے تین باتوں کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے ہم جب ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گی اس حدیث پاک کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے وہی فرمائی کہ آجزی اختیار کرو کیا اختیار کرو آجزی آجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے تو فخر کرنا اچھی بات نہیں غرور کرنا تقبر کرنا اچھی بات نہیں ہے تو اللہ کے سامنے بھی آجزی ہونی چاہیے اللہ کے بندوں کے سامنے بھی آجزی ہونی چاہیے اور ارشاد فرمایا اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے تو کسی پر ظلم کرنا زیادتی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے تو اس حدیث پاک میں بنیادی طور پر بچوں کتنی باتیں ہمیں پتہ چلی نمبر ایک آجزی اختیار کرنا کیا کرنا ہمیں آجزی کو اختیار کرنا ہے نمبر دو تکبر نہیں کرنا اور نمبر تین کسی پر ظلم نہیں کرنا اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آجزی کا پیکر بنائے تکبر سے بچائے لوگوں کو تکلیف دینے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے اللہ محفوظ رکھے نیت کریں گے کہ انشاءاللہ اپنے گھر کے افراد ہوں یا باہر کے کوئی بھی مسلمان ہوں ہم کسی کو بھی تکلیف نہیں دیں گے کسی پر ظلم زیادتی نہیں کریں گے اور غرور اور فخر نہیں کریں گے اللہ کے آجز بندے بن کر رہیں گے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کٹز مدنی چل کے ان ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اگر اس پرگرام کو آپ دوبارہ ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں یا کٹز مدنی چل کے جو دیگر پرگرامز آتے ہیں نشریات آتی ہیں بڑے پیارے پیارے پرگرامز آتے ہیں ان کو آپ اگر دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک یوٹیوب پر آفیشل چینل ہے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کٹز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل سچی باتیں سچی میٹھی میٹھی باتیں سچی سچی باتیں بچوں کا مدنی چینل آ گیا مچوں کا آگیا آگیا